اسلام علیکم نیا دور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں منیر باجوہ تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی کا چھے روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے اور کس بنیاد پر ہوا ہے اس میں سب سے اہم بات ہمارے پاس ہے جو کسی بھی میڈیا پر نہیں چلی اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن عدالت کے روبرو چودری پرویز الہی کے وقلہ نے کافی دیر مشاورت بھی کی ہے اور عدالت نے چودری پرویز الہی کو ان کی اہلیہ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے اور وکیل سے ملنے کے لیے اجازت دینے کے معاملے پر عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کاروئی کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی کے وقلہ نے یہ استدا کی تھی کہ انہیں گھر کا کھانا ذاتی معالج اور عدویات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا جائے جس پر نیب نے یہ کہا کہ انہیں یہ حصولیات جو ہیں وہ پہلے سے فراہم کی جا چکی ہیں لیکن ذاتی معالج کے معاملے پر انہوں نے اعتراض اٹھایا نیب کے سپیشل پروسیکوٹر نے کہ یہ پہلے سے پوالیفائی ڈاکٹر جہاں وہ نیب کے پاس موجود ہیں اس کے اوپر وہ انہیں دستیاب ہیں پہلے سے ہی جبکہ چودری پرویز الہی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے گجرات اور منڈی بہاوت دین میں سوہ عرب روپے کی کرپشن کی ہے مختلف دو سو سزائی ٹھیکوں کی بنیاد میں ٹھیکے دے کر کرکیاتی منصوبوں کے ٹھیکے دے کر اور اس میں چار ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں ان کے کل جسمانی ریمانڈ ہوگا مزید اس میں ختم ہو رہا ہے ان کی میاد اور کل دوبارہ انہ عدالت میں پیش کیا جائے گا لیکن عدالت نے ان تمام معاملہ کو کنگلوڈ کرتے ہوئے نیب کے پروسیکلوٹر سے یہ استفسار کیا تھا کہ بتائیں کہ چودری پرویز الہی کو کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتے امجد پرویز الوکیٹ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ چودری پرویز الہی کی یکے بعد دیگرے کیسز میں گرفتاری کا معاملہ جہاں وہ شپریم کورٹ میں زیرے سماعت ہے اس لیے اس پر کل سماعت ہونی ہے مناسب ہے کہ ان کے جسمانی ریم ریمانڈ میں چھے روز کی توسیح کر دی جائے وہ اس پر اس کو کونٹیسٹ نہیں کرتے اس کو اس حق کو وہ محفوظ رکھتے ہیں اور آئندہ سماعت پر اس کے اوپر قانون کے مطابق کاروئی کریں گے لیکن اس سے پہلے جو چودری پرویز الہی کے وقلہ نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ چوئی صاحب آپ اس کیس کو جس جو ہے وہ نہ کروائیں ایک بہینے تک کا ریمانڈ جو ہے وہ یہاں پر برداشت کر لیں کیونکہ جیل کی حالت نیب کے آفیس سے بری ہے کیونکہ نیب کے آفیس میں آپ کو سہولیات بھی مجسر ہوں گی آپ شکون سے یہاں پر گزار سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس ریمانڈ کو زیادہ کنٹیسٹ نہ کریں تو اس کے اوپر ابھی چودری پرویز الہی نے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چودری پرویز الہی اس سے اتفاق کر گئے ہیں لیکن ان کے وقلہ نے ان کو یہ مشورہ دے دیا ہے کہ آپ اس کنٹیسٹ اس ریمانڈ کو کنٹیسٹ نہ کریں ایک مہینہ یہاں پر گزاریں لیکن عدالت نے اس میں چودری پرویز الہی کے جسمانی ری کے وقلہ کی سرائے کو دیکھا جائے تو آئندہ سماعت پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چودری پرویز الہی کے آئندہ ریمانڈ میں بھی اس لیول کا کنٹیسٹ جو ہے ان کو نہیں کیا جائے گا کہ جس میں ان کو جوڈیشل کر دیا جائے اگر وہ جوڈیشل ہوتے ہیں تو ان کو نئے مقدمہ میں گرفتار کیا جانا کا بھی انہیں خدشہ ہے ان کے وقلہ کو اس لیے انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس ریمانڈ کو جو نیاب کی گرفتاری ہے اس کو اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ یہا ہم پر ایک مہینہ جو وہ سکون سے گزاریں